بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج آپ کو بتائیں گے قزم اور اس کے فوائد یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور رہتا ہے یہ ایک ہربل میڈیسن ہے اور ہلبر جری بوٹیوں سے بنائی جاتی ہے اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے میں آپ کو اس کے فوائد شیئر کرتا ہوں آپ اس کے فوائد سن لیں قزم ایک ایسی کمیاب دعا ہے جو ہر بماری اور آفت کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر کسی کو سر میں دھرد ہو تو یہ پیشانی پر دھرد کے مقام پر تھوڑ سی دوائے مالش کریں انشاءاللہ دھرد ختم ہو جائے گا نزلہ و زکام ایک یا دو کترے ناک پر ٹپکائیں ضرورت ہو تو دن میں دو مرتبہ استعمال کریں انشاءاللہ نزلہ و زکام ٹھیک ہو جائے گا کان کا دھرد قزم کا ایک کترہ یا چار کترے معمولی تیر کے ساتھ ملا کر کان میں ٹپکائیں انشاءاللہ کان کا دھرد ختم ہو جائے گا دار کا دھرد دار کے مقام پر روح کی تھوڑ سی قزم کے ساتھ گیلی کر لیں اور جہاں پر دھرد ہو اس مقام پر رکھ دیں انشاءاللہ پندرہ سے بیس منٹ میں دار کا دھرد ختم ہو جائے گا آنک کا دھرد آنک کے باہر دو کترے مالش کریں انشاءاللہ آنک کا دھرد ختم ہو جائے گا نمونیاں تھوڑا سا روغن موم گرم کر کے اس میں چند کترے قزم ڈالیں پھر اس کی مالش درد کے مقام پر کریں انشاءاللہ نمونیاں ٹھیک ہو جائے گا پیٹ کا درد سوڑے میں یا سونف کے ارک میں دو یا تین کترے ڈال کر پینے چاہیے اگر ضرورت ہو تو بیس منٹ کے بعد دوبارہ استعمال کر لیں انشاءاللہ پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا حضاء اس موقع پہ اس دعا کے تین کترے ارک پدینہ یا غلاب کے ارک میں ملا کر پینے انشاءاللہ احضاء ختم ہو جائے گا موشن انار کا چھلکہ تھوڑے سے ارک غلاب یا پانی میں گول لیں اس میں دو کترے قزم ڈال کر پینے انشاءاللہ موشن ختم ہو جائیں گے مطلی اور قی انار کے پانی میں قزم کے دو کترے ڈال کر پینے انشاءاللہ مطلی اور قیق ختم ہو جائے گی پشت کا درد روگن مو میں چاند کترے ڈال کر ہلکہ گرم کیا جائے اور ہلکے ہاتھ سے مالش کریں انشاءاللہ پشت کا درد ختم ہو جائے گا گھٹیہ روگن سرنجان میں چاند کترے قزم ڈال کر ہلکہ گرم کریں اور اس پر مالش کریں انشاءاللہ گھٹیہ کا درد ختم ہو جائے گا بخار قزم کو ہر قسم کے بخار میں مناسب طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر کوئی گھر آپ کو کوئی بھی گھر میں کوئی چیز نہ ملے تو آپ قزم کا استعمال کر سکتے ہیں آگ سے جلنا جو جگہ آگ سے جل گئی ہو اس جگہ پر قزم تھوڑی سو روی گھیلی کر کے اس پر لگا دیں انشاءاللہ جلن ختم ہو جائے گی چوٹ جی جگہ چوٹ لگے قزم کی مالش کریں انشاءاللہ ورم اور چوٹ کو کہ درد کو خاتمہ کر دے گا خارش خارش کی جگہ قزم لگائیں اگر تمام جسم میں خارش ہو تو سادہ تیل میں لیمون کا رس اور قزم کے چند کترے ڈھال کر مالش کریں انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی ذریلہ جنور اگر کسی کو ذریلہ جنور کاٹ لے تو اسی مقام پر قزم کو لگائیں انشاءاللہ ذریلہ جنور کا جو اثر ہے ختم ہو جائے گا اور یہ کم سے کم دن میں اس کو تین سے چار بار استعمال کریں تاؤون زمانہ تاؤون میں بطور پیش بندی دن میں تین مرتبہ قزم ارک غلاب میں مہملا کر پینا چاہیے تاؤون کی گلچیوں پر قزم لگانی چاہیے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا آسل ہوگا بچوں کے امراض قزم بچوں کے امراض میں بھی بہت مفید ہے دستانہ پیاس دھانت نکلنے یا بدعزمی بغیرہ سے جل میں بچوں کو ایک کطرہ دینا کافی ہے مو اور مو کلائی اس کے لگانے سے مو کے دھانے اور زخم بہت جل ٹھیک ہو جاتے ہیں روح کی پھیری میں اس دعا کو لگا کر تھوڑا سا آپ لگائیں انشاءاللہ مو کے چھالے مو کے دھانے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے نایاب ہربل چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم آپ کو تمام معلوماتی ویڈیو سے آگاہ کر سکے جب تک آپ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ